کشمیر ہم نے سارا وزڈ کی ہے تو اب کشمیر پاکستان وہ جو نعرہ لگتا تھا نا کشمیر بنے کا پاکستان وہ ختم ہو گیا بلکل بھی وہاں پہ یہ ڈسکشن نہیں ہے آپ تحریکیں چل رہی ہیں میں نے خود وہاں پر دیکھا ہے تحریکیں چل رہی ہیں کہ جو انڈیا کے ساتھ الہاق چاہ رہے ہیں یہ میں یہ میں نے سنا تھا کہ وہاں پہ الیدگی کی خود مختاری کی تحریکیں انڈیا کے ساتھ یعنی یہ پاکستان سائیڈ کشمیر میں بلوچوں کو پاکستانی نہیں مانتے ہم ان کو بھی افغان مانتے ہم نے اپنے ملک سے نکالنا ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری باتوں کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے اس لیے کہ ہماری آوازیں ان کو دیدہ اور دانستہ نہ صرف دبائے جاتا ہے بلکہ ان کو کمزور کیا جاتا ہے اب ایک ہمارے جاننے والی فیملی ہے اور ان کے ریلیٹیو بھی جمعوں میں ہے انڈیا سائیڈ کشمیر میں ہے انڈیا سائیڈ ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ بلکو بھی نشاتے ہیں کہ ہم لوگ اس سائیڈ میں شامل ہوں کیونکہ جتنا کو فیلٹے انہوں نے کر دیا ان کو جتنی ترقی کر دیا اور یہاں پر تو ابھی روڈ بھی نہیں بنے موسیقی 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 نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے چینل ایف سوڈ جیڈ میں دوستوں اب وہ دن گئے جب پاکستان یہ کہتا تھا کہ بھارت میں جو قسمیر ہے اس کو ہمیں آجات کرانا ہے اور اب اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اب پاکستان اوکیپیڈ جو قسمیر ہے پیو کے وہاں پر اجلاس ہونے لگے کہ انہیں بھارت میں ملنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بارٹر کھلے اور پھر سے وہ بھارت میں جنڈنے کے لیے ایک دم اتصاہیت ہیں پاکستان کی عوام یہ بات کہہ رہی ہے کہ جب وہ قسمیر میں گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے خود اچھا جاہر کی ہے کہ وہ بھارت میں ملنا چاہتے ہیں پاکستان میں اس سمیں بلوچ لوگوں کا بہت بڑا پردرسن چلا ہے تو پاکستانی ادھاکارہ پترکار فیجا خان جب بلوچ لوگوں سے ملے گئی تو وہاں کی جو نیتا ہے مہرنگ بلوچ انہوں نے فیجا خان کے کھتے کو سجا کے لال کر دیا انہوں نے فیجا خان کی ایسی بھد پیٹی کی وہ وہاں سر اپنا کھتا بچا کر بھاگی ہیں دیکھ یہ کیسے وہ پاکستان میں کی میڈیا میں آ کر بتا رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس پرکار سے بلوچوں نے ان کی اوقات دکھا دی تو دیکھئے جبردست ویڈیو کیسے پاکستان میں بھارت میں ملنے کے لیے پردرسن چل رہے ہیں کیسے وہاں کے لوگ اب اس بات کو سمجھ گئے کہ اگر بنا بھارت سے ملے پاکستان سوچے کہ وہ سروائب کر پائے گا تو یہ ناممکن ہے دوکھئے جبردست ویڈیو انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا بلوچستان کے لوگ انڈیا سے اس ٹائم پہ ہیلپ لانگ رہے ہیں لیکن مظاہرین ہمارے ساتھ جس طرح پیش آئے ہزاروں بلوچی سڑکوں پر ہر ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بلوچوں کی نسل کشی بند کی جائے سب کے میں نے میں نے جس طرح سوال ان سے پوچھا کہ ایک تاثر ہے ایسا کہا جاتا ہے یا ایسی بات ہے آپ کے بارے میں تو وہ اپنے آپ کو کلیر بھی کر سکتے ان کے لئے بھی ایک پلیٹ فارم ہے ان کے لئے بھی ایک موقع ہے کہ وہ اپنا موقع دیں کہ یہ بات اگر غلط ہے یا ان کو لگتا ہے تاثر غلط ہے تو وہ اس کو غلط ثابت کر دیں لیکن آگے سے اس طرح کا رویہ اور سوال چک جانا یہ بھی سمجھ سے بالا دار ہے نہیں دیکھیں بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چور ہے اس پر صرف یہ الزام ہے بہت سے بہت سے پولیٹیشن آتے ہیں ان پر الزام ہے کہ جناب میں انہوں نے چوری کی ہے انہوں نے خزانہ لوٹا ہے جنرلسٹ کا کام ہے کہ آپ پر یہ اجزامات ہیں آپ اس کو کیسے ثابت کرتے ہیں کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے آپ اپنے ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو ان کا کام ہے کہ اس کو ایکسپلین کر کے ڈیفینڈ کریں جنرلسٹ پارٹی نہیں ہوتا یہ غلط تاثر ہے کہ جنرلسٹ کسی کی طرف سے آیا یہ پارٹی ہے جی جی ایکزیکلی جنرلسٹ صرف سوال اٹھاتا ہے اچھا بلوچستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدہ سب ایک عرصے سے دشتگردی کا شکار ہے ہزاروں شہری سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں اب یہ جو حالی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا یہ پنجابی جو مزدور ہیں محنت کش ہیں کیسے کتار میں کھڑا کر کے ان کو مار دیا گیا جتنا افسوس کیا جائے اب اس نظیم نے اس حوالے سے احتجاج نہیں کیا اب یہ بھی سوال تو اٹھایا جائے گا کہ اس حوالے سے احتجاج کیوں نہیں کیا گیا ان پر تنقید کیوں نہیں کی گئی دیکھیں جہاں تک صافیوں کی بات ہے صافی اس کو کنڈم کرتے رہے ہیں بے گناہ شخص کا قتل ہر شہری کا کام ہے کہ اس کو جو ہے ہر اس میں تشویش کا اظہار کرے اور اس کو کنڈم کرے جنرلسٹ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے یہ بے گناہ شخص کا قتل کیوں ہوا ہے چاہے وہ کسی کے پولیس کے ہاتھوں ہو یا عام شہری کے ہاؤں یا دہشتگردوں نے مارا ہو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہم لوگ ریسنٹ کوئی تین مہینے بلد پہلے تاو بڑ میں تھے ہم لوگ وہاں پہ ہمارے جاننے والی فیملی ہے اور ان کے ریلیٹیو بھی جمعوں میں ہیں انڈیا سائٹ کشمیر میں ہے انڈیا سائٹ ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ بلکل بھی نشاتے ہیں کہ ہم لوگ اس سائٹ میں شامل ہوں کیونکہ جتنا کوئی فسیلٹیو انہوں نے کر دیا ان کو جتنی ترقی کر دیا اور یہاں پہ تو ابھی روڑ بھی نہیں بنے مٹی نرم ہوئی بھی ہے کشمیر کی بیج ڈالیں اگ جائے گا وہ لوگ بلکل اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دے پاکستان میں آپ کو باقاعدہ بتا رہا ہوں آپ لے جو اپنا کیمرہ لے جو وہاں پہ کچھ لوگوں سے مل لو بات کر لو ہم گئے تھے وہ کیمرہ ادھر اجازت بھی ایسا چنینہ ہوتی ہے دیکھو نے یہی تو سارے مسائل ہیں نا آپ آن کیمرہ ان سے بات نہ کرو آف کیمرہ بات کر کے دیکھ لو وہ ساری صورتح آپ کو بتائیں گے وہ بلکل تیار ہیں اس لیے کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کون سی انا کی جانگ اکتر میں آپ کے جرنل کے رینگ یہاں سے پھار دیئے گئے سرنڈر کر دیا تھا چلتا ہے دنیا میں کشمیر ہمارا اٹوٹ آنگ ہے ارگل میں بھی جو ہوا ہمارے ادھر جو ان سے لاشیں پڑی رہی کوئی لینے اٹوٹ آنگ اور یہ شہرک کو چھوڑو عوام کا سوچو کچھ یہ بڑی اچھی بات کیا جس طرح کا سخت لہجہ استعمال انہوں نے کیا سوال پوچھنے والوں سے حالانکہ ہم صرف سوال پوچھ رہے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور وہاں کی بقاعدہ سیاسی لیڈرشپ ہے وہاں پر یہ لوگ سیاستدان ہیں تو ان سے سوال پوچھنے بنتے ہیں نا زیادہ تو سختی کا لہجہ ان کے ساتھ اپنانا بنتا ہے بالکل صحیح ہے بالکل صاحب بات صحیح ہے اور سختی کا لہجہ ان کے ساتھ ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں وہ کارکون جو دوادر میں بیٹھا ہوا ہے وہ کارکون جو بارخان میں اس میں ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اگر ساتھ دیا بھی ہے بہت سٹیج پر ساتھ دیا اور شروع میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا شاید ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اتجاج ہے اور چھوٹا موٹا اتجاج ہے ہم اپنے اپنے الیکشن کمپین میں لگے ہوئے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انسانیت کے اوپر آؤ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ خمبے اکھاڑ اکھاڑ کے جو کوٹلی کا ایریا کشمیر کا وہ لوگوں نے خمبے اکھاڑ کے بھینک دیئے گورمیٹ آف پاکستان اپنے خمبے دے جئے ٹھیک ہو گئے یعنی کہ بجلی آپ مہنگی دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے بولا کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں فیملی رہتی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کبھی پاکستان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے سار ادھر کبھی اٹیک آئے دن ہمیں سننے کو ملتے ہیں پورے انڈیا میں یہ ایک ابضرب کرنے والی بات ہے پورے انڈیا میں کوئی اٹیک کی حبر نہیں آتی کہ بھئی آج ڈھلی میں ہو گیا یہاں ہو گیا نہیں آتی حبر لیکن انڈیا سائٹ کشمیر میں ٹیک سننے کو ملتے ہیں وہ انڈیا ہوت تو کر نہیں سکتا اپنا ہی میں تو کوئی خراب نہیں کرے گا پھر یہ کہاں سے ہوتے ہیں جو پاکستان کی دنیا میں حال ہو رہا ہے وہ شاید انہی مسلوم بلوچوں کی آہوں اور سسکیوں کا نتیجہ ہے ہونا پھر بھی کچھ نہیں ہے آرزو کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو تمام تر لاپتہ افراد ہیں ان کا پتہ جو ہے صرف اور صرف جی ایچ کیو راول بینڈی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیومین ایڈ والے کے دارے ہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا بہتری ہو سکتی ہے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں آپ اس میں ٹریڈ میری بات سنو ریلیشن بہتر ہونا چاہیے بچپن سے جو ہمیں چیز سکھائی گئی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں ازان دیتے ہیں یہاں کہتے ہیں انڈیا دشمن ہے کیا کر رہے ہو یار بس کر تو خدا کا خوف کرو آج میں ایک لس دیکھ رہا تھا پرائس کی کمپیریزن اگر کریں انڈیا میں اس وقت آلو چار اپے کلو ہے چار روپے چار روپے ہمارا یہاں پر ہے ستر روپے کلو پیاد ہمارا دو سو روپے کلو ہے وہاں پر ہے بارہ روپے کلو اگر وہ کرنسی آپ ایکسچینج بھی کریں ان کے چار گناہ کریں اٹھالیس روپے ہمارا دو سو روپے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے سبسکرائب پڑھنا نہ مولی آپ کی چنل ایف سیٹ جیٹ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہن بندے ماترم